جو جنرل ڈائر تھا جنیاں والا باپ جس نے کیا تھا اس میں بھی ہمارے لوگ بیروت کرنے انگریجو کا گئے تھے اور انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دی تھے اسی طرح سے آج مجھے کوئی یاد دلا دی جو جیسے ہم پاکستان والوں کے ساتھ اگر کوئی ہماری جنگ ہو جائے اس طرح کا بیوار ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ کس طرح سے ہم اس کو صحیح دھرا سکتے تو کھٹر صاحب ثابت گیا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے ہنسا کر کے نمشکار ساتھیوں ہم بات کریں گے آج جو ہنسا سرکار دوارہ کسانوں پہ جو کی گئی ہے جو بورڈر پہ آج آنسو گینس کے گولے اور جس نردجدہ سے جیسے لاتھی چار جو کیا گیا ہے اس میں کسانوں کی جان گئی ہے دو کی اس میں ایک اکیس سال کا جو نوجوان بچہ ہی تھا اور اس کی تین بینوں کا کلوتا بھائی تھا وہ بھی آج اس بھینڈ چڑ گیا سرکار کی کارشالی کی جو جنرل ڈائر تھا جلیاں والا باگ جس نے کیا تھا اس میں بھی ہمارے لوگ ویروت کرنے انگریجو کا گئے تھے اور انہوں نے موت کے گھاٹ ادار دی تھے اسی طرح سے آج مجھے وہ یاد دلا دی تو میں یہ کہنا جاؤں گا اس کا یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے ہی ناغریکوں کے اس طرح کا جو بہوہار جو جیسے ہم پاکستان والوں کے ساتھ اگر کوئی ہماری جنگ ہو جائے اس طرح کا بہوہار ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ کس طرح سے ہم اس کو صحیح ڈھرا سکتے ہیں جائے وہ کوئی بھی جان جائے چاہے ادھر سے جائے جائے پولیس والوں کی جائے وہ بھی اچھا نہیں ہے لیکن اس طرح کی اگر ہنسہ ہوگی تو ادھر سے بھی کچھ ہوگا ادھر سے بھی کچھ ہوگا تو نقصان ہمارے ہی لوگوں کا ہے ہمارے ہی سٹیٹ کا ہے ہمارے ہی دیش کا ہے سوچ نہیں رہا اس بارے میں بی جے پی کا یا سرکار کا جو ہیں الٹا انہیں کو یہ آتنکواتی گوشت کیا جائے گا تو میرا کہنے کا مرنب انہوں نے جو پرانے ٹائم کا جو آج جلیاں والا کانڈ کی طرح آج یاد دھلایا تو کھٹر صاحب ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی انسہ کر کے اس کو اندولن کو بیٹھ کے اگر یہ اپنے دیش کے ناکرکوں کی مانگ کو اگر پورا نہیں کر سکے جائے مانگ کو اگر پورا نہیں کر سکے تو ایسی اراجکتہ میں مت جائیں ہمارے نوجوانوں کو آج نوکری کی ضرورت ہے اچھے فیوچر کی ضرورت ہے اور یہ اس دنگوں میں مطلب یہ ڈال رہے ہیں تو میں اس کو اندولن کو یہی کہنا چاہوں گا اب یہ آج روکیں کسانوں کو جو سڑکوں پر روکنا بند کریں کھلے مند سے ان کا سواگت کر کے ان کے ساتھ باتچت کریں ان کو سپیس دیں ان کو جگہ دیں تو میں یہی اپیل کروں گا اس ہنسا کو روکیں اور اچھے محول میں بیٹھ کے باتچت کر کے اس کا حل کریں تو میں امید کرتا ہوں سرکار اس اور دھیان دے گی اور اپنے ناغریکوں پر جو نردتہ جو یہ کر رہے ہیں اس کو بند کرے گی